ڈلی کے کنجاولا کیس کو لے کر خبر ہے کہ چھٹا آروپی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے کل پولس کی طرف سے کہا گیا تھا دو اور آروپی ہیں اور اب اسی خبر کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ چھٹا آروپی جو ہے اسے گرفتار کر لیا ہے کنجاولا انجلی کیس میں فیلحال چھٹا آروپی جو ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے تو کل ڈلی پولس کی طرف سے جو سپیشل سی پی تھے انہوں نے پرس کانفرنس کی تھی اور اس میں کہا تھا دو آروپی اور ہیں ہمانچو ہمارے سہیوگی لگاتار بنے ہوئے ہیں ہمانچو چھٹا آروپی گرفتار آشتوش کا ذکر کیا جا رہا ہے جس نے گاڑی دینے کی بات آئی تھی بہت ساری اس کے بھی جڑاو ہیں بیان بدلنے کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اسے بھی شامل کیا گیا کیونکہ یہ بھی اس پلاننگ کا حصہ ہے جس نے پولس سو گمرا کرنے والے بیان دیئے ذرا بتائیے اس کی بھومی کا کوئی بار اور کہاں سے گرفتاری ہوئی یہ بھی دیکھیں اس کی بھومی کا یہ تھی کہ صبح کے وقت جب ایکسیڈن کرنے کے بعد اس کے گھر پہنچتے ہیں آروپی تو وہ ایک آٹو کے ساتھ پہنچتے ہیں اور گاڑی لے کے پہنچتے ہیں اور وہاں پر ایک آروپی اس کو بلانے پچ منٹ یا پنس کا وقت ہو رہا تھا اور آشتوش کو جب وہ شخص بلا کے لاتا ہے تو آشتوش کو اس ایکسیڈن کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس پر پلاننگ کی جاتی ہے کیونکہ آشتوش نے گاڑی امیت کو دیتی لیکن امیت کے پاس ڈرائیونگ لائسنس اس لیے یہ تائے کیا جاتا ہے کہ جب پولیس کو اگر پتا لگتا ہے تو بیان میں یہ کہا جائے گا کہ گاڑی امیت کو نہیں بلکہ دیپک کو دی گئی تھی اور گاڑی دیپک چلا رہا تھا کیونکہ دیپک کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا اور یہ جب پولیس نے انویسٹیکیشن کرنی شروع کی تو پولیس کے پاس جب الگ الگ جگہوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج ملے گاڑی کے اور اس کے بعد جب ان پانچوں کے الگ الگ پولیس نے جو گرپتار تھے ان کے بیان پولیس نے درج کیے تب پولیس کو یہ جا کر کے صاف ہوا کہ گاڑی دیپک نہیں بلکہ امیت چلا رہا تھا اور پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے اس طریقے کے جھوٹے بیان دیے گئے اور اس کے بعد پولیس نے ایف آئی آر میں دھارہ دو سو ایک اور ایک سو بیس بھی ایڈ کیا اور پھر آشتوش کو پولیس نے آروپی بنایا اور اس کے بعد آشتوش کی تلاش میں پولیس لگی ہوئی تھی دیکھیں شبانکر 18 ٹیمیں دلی پولیس کی پورے ماملے کو سلجھانے میں لگی ہوئی ہے جن میں سے آشتوش کے پیچھے بھی کئی جو اسپیس لائز آفیسر ہیں جو دوسرا آروپی انکوش خنہ اس کے پیچھے بھی پولیس لگی ہوئی تھی اور اس دوران پولیس کو جب انفارمیشن ملی تو اسے ڈلی کے ہی ایک علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے اور اب اسے کوٹ میں پیش کیا جائے گا اسے پوچھ تاج کی جائے گی اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ جو پوری ساجش تھی یہ جو جھوٹ بولنے والی ساجش تھی اسے کب ان لوگوں نے یہ تیہ کیا اور دوسری چیز اسے جب آروپی پہنچتے ہیں گاڑی دینے جب گاڑی کی چاہ بھی لوٹانے پہنچتے ہیں اور جب اس پارکنگ میں پہنچتے ہیں تو انہوں نے کیا بتایا تھا اس کو سب سے پہلی انفارمیشن کیا دی تھی اور اس کے بعد آشوتوش نے اس ایکسیڈنٹ کی جانکاری جو بھی اسے ملی تھی اس نے پولیس کو شیئر کیوں نہیں کی